موسیقی سن دوہزار گیارہ میں حکومت سندھ اور امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی یو ایس اے آئی ڈی نے ایک سو پیسٹھ ملین ڈالرز کی خطیر رقم سے سندھ بیسک ایڈیوکیشن پروگرام یا ایس بی ای پی کی بنیاد رکھی اس پروگرام کے بنیادی مقاصد میں سندھ میں سکولوں کی تعمیر تعلیم کے شعبے میں جدید اصلاحات اور طالب علموں بالخصوص لڑکیوں کے سکولوں میں داخلے شامل ہیں ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک انتہائی مربوط نظام اور جدید ترین خطوط پر پولیسی سازی کی ضرورت تھی جس کو یقینی بنانے کے لیے سندھ کپیسٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ یا ایس سی ڈی پی کا قیام عمل میں لائے گیا ایس سی ڈی پی چار سالہ پروگرام ہے جو کہ حکومت سندھ کی طرف سے ایس بی ای پی کے مرکز یعنی پروگرام مینجمنٹ اینڈ ایمپلیمنٹیشن یونٹ اور محکمہ تعلیم کو بہتر انداز میں کام کرنے میں براہراست مدد فرام کرتا ہے سندھ کپیسٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سندھ بیسک ایڈیوکیشن پروگرام کی تین جگہوں پر معاملت کرتا ہے سب سے پہلے مانٹرینگ اینڈ ایویویشن جس میں ہم جا کے فیلڈ میں ہمارے جو ساتھی پروجیکٹس ہیں ان کا کام کو جا کے دیکھتے ہیں اگر اس میں کوئی چیز کی نشاندہ ہی کرنی ہو وہ نشاندہ ہی کرتے ہیں اور اس کا پر ریمیڈیل ایکشن ہوتا ہے دوسرا پروگرام مینجمنٹ ان ایمپلیمنٹیشن یونٹ کے ساتھ مل کے ہم جو ایس پی ای پی کی تشہیر ہے اس پر معاملت کرتے ہیں تیسرا ہم پروگرام مینجمنٹ ان ایمپلیمنٹیشن یونٹ جو کہ بنائی طور پر تمام پروگرام کا دل ہے اس کے ساتھ ہم فائنانشل مینجمنٹ اور انٹرنل کنٹرلز پر معاملت کرتے ہیں سندھ بیسک ایڈیوکیشن پروگرام میں ایس سی ڈی پی کا کردار کلیدی حیثیت کا حامل ہے جو کہ ایس بی ای پی کے تمام شعبوں کو سہرہ دیتا ہے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایس سی ڈی پی کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں پی ایم آئی ایو کے لیے بیک آفیس سپورٹ مانیٹرنگ اینڈ ایوییشن ریسرچ اینڈ کمیونیکیشن اور تعلیم کے شعبے سے منسلک افراد اداروں اور محکموں کی استعداد میں اضافہ یا کپیسٹی بلڈنگ اور اصلاحات آئیے ان حصوں کا مختصر جائزہ لے سندھ بیسک ایڈیوکیشن پروگرام کے مرکز کی حیثیت سے پی ایم آئی ایو کا کردار نہایت اہم ہے ایس سی ڈی پی اس سلسلے میں پی ایم آئی ایو کے اندرونی نظام کو بہتر بنانے میں مدد فرام کرتا ہے جس میں مالیاتی نظام ہیومن ریسورس اور پروکیورمنٹ جیسے اہم امور شامل ہیں سندھ کپیسٹی ڈیویلپنٹ پروجیکٹ یو ایس اے آئی ڈی کا چار سالہ پروگرام ہے جو کہ سندھ بیسک ایڈیوکیشن پروگرام بلکھوسر اس پی ایم آئیو کو سیسٹمز پولیسیز اور گورننس میں سپورت دے رہا ہے تاکہ سندھ بیسک ایڈیوکیشن پروگرام کی جو اندرونیشن ہے وہ گورنٹ اک سندھ میں سستین ہو سکے ہیں ایس ایڈیویلپنٹ پروژیکٹ is to enhance ایڈیوکیشنال ریفورم throughout the province so it works at a very macro level but the results of the activities the local level so as an example we have helped promote public-private partnerships so that each school that USAID has financed in partnership with the government that's in is then contracted out by the government to education management organizations and these organizations come in and manage the school supervise teachers improve curriculum and bring the rigor of the private sector into publicly finance schools sbep sbep public-private partnership اس سلسلے میں scdp محکمہ تعلیم کے افسران کی training ان کے بین الاقوامی اور بین الصوبائی exposure visits ppp toolkit کی تیاری سندھ کی nfe policy اور اس کے implementation plan کی تیاری میں مدد تیاری اور آئی سی ٹی ٹی ٹریننگ کے تحت اساتذہ طالب علموں اور تعلیم سے محروم بچوں کو بنیادی کمپیوٹر ٹریننگ فراہم کرتا ہے 2018 کی شروعات میں میں اور میرے نو کلیگز نے ملیشن ایکسپوزئر ویزٹ کے دوران وہاں کے نظام تعلیم کو بہت قریب سے دیکھا ہم اس بقصد کے تحت گئے تھے کہ ہم یہ جان سکیں کہ 97 فیصد شرائق خاندگی اور اتنا بہترین نظام تعلیم ملیشن گورنمنٹ نے کس طرح حاصل کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا پروگرام پوری سندھ میں کرنے کی ضرورت ہے اور جو ریفارمز سندھ بیسک ایڈوکیشن پروگرامز میں جیسے پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ ہے نون فارمل ایڈوکیشن ہے اور آئی سی ٹی کی ٹریننگ ہے اس کو پوری سندھ میں پھیلانے کی ضرورت ہے اور اس کو کرنے کے لیے ایک کمپوننٹ سندھ کپیسٹی ڈیویلپنٹ پروگرام کی طرح کا ہونا بہت ضروری ہوگا اس کی کامیابی کے لیے سندھ کپیسٹی ڈیویلپنٹ پروجیکٹ کی موجودگی سے سندھ کے تعلیمی شعبے میں دیرپا انتظامی اور پالیسی اثرات مرتب ہو رہے ہیں ایس سی ڈی پی کے فراہم کردہ موڈل کو دوسرے شعبوں میں بھی اپنا کر سندھ کی ترقی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے موسیقی